ہن جی رام رام جی کیا حال چال آپ کے امید کرتا ہوں آپ اور آپ کا پریوار ٹھیک ٹھاک ہوگا دوستو ہریانہ میں سی ایٹی کے بیس پہ اب 36000 سے لے کے 42000 تک پدوں پر نوکریہ ہیں وہ کی جائے گی اس میں سوشو ایکنومک کرائیٹیریا کے پانچ نمبر دیے جاتے ہیں تو بہت سارے بچوں کے میسیج میرے پاس سارے ہیں کمنٹ کے مادم سے بھی میرے وٹس اپ گروپ میں بھی وٹس اپ نمبر پر بھی تو اس میں بار بار یہ پوچھو جارہا ہے کہ یہ دی بہن جو پر ہے کیا وہ دیکھ جائے گی کیا بہن کی انکم کاؤنٹ کری جائے گی یا سادی شدہ بھائی ہے کیا اس کی انکم دیکھ جائے گی کیا بھائی کو کاؤنٹ کیا جائے گا یہ دی اس کی فیملی آئی ڈی ایک ہے یا فیملی آئی ڈی الگ الگ ہے اس پر کردی بہت سارے سوال بار بار ریپیٹلی میرے پاس آ رہے ہیں تو میں سوچا چلو آج اس کے اوپر ہی ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کرتے ہیں نولیج ٹیوی دے سیتاو یوٹیوب چلو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجی تاکہ آپ کو صحیح سمیہ پر صحیح اپ ڈیٹ ملتے رہے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر دیجیگا آپ کا ایک لائک مجھے نیکسٹ انفورمیشن آپ تک پہنچانے کے لئے پریرید کرے گا یہ دی آپ ہریانہ جکے ہریانہ کے ہر ایکزام میں جکے ضرور آئے گی چاہے وہ سی ایٹی ہو چاہے وہ مینس ہو چاہے گروپ ڈی ہو یہ دی آپ ہریانہ جکے کا سپیشل بیچ جوائن کرنا چاہتے ہیں جس کی ابھی کیول تین کلاس ہوئی ہے کٹیڈیٹی ایپ پہ آپ جوائن کر سکتے ہیں لائیو بیچ ہے یہ آپ کو ریکرڈیٹ کلاس پہ دیکھنے کو ملے گی گروپ ڈی کا بیچ مارچ میں ایکزام آج کی نیس پہ پر میائی ہو مارچ میں ایکزام ہو سکتا ہے یہ دی گروپ ڈی کا بیچ جوائن کرنا ہے تو کٹیڈیٹی ایپ پہ آپ ڈیمو دیکھ کے جوائن کر سکتے ہیں وہ آپ ہی چاہتے ہیں اور یہ دی آپ وٹس اپ گروپ میں جوائن ہونا چاہتے ہیں تو اس کا لنک پہلے کمنٹ میں دیا ہوا ہے وٹس اپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں کٹیڈیٹی کا جہاں پر آپ کو میں سارے کی ویڈیو سیئر کرتا رہے خاص بات یہ ہوگی دوستو وہاں پہ ایک کنڈیٹ دوسرے کنڈیٹ کا نمبر نہیں دیکھ پاتا موبائل نمبر نہیں جان پاتا ہے تو یہ بینفیسی لے لڑکیوں کے لیے بھی تو اب دیکھ لیتے ہیں یہ اوفیشیل نوٹیفیکیشن ہے سی ایٹی کا اوفیشیل نوٹیفیکیشن ہے ایک تو جو پریوار میں نوکری نہیں ہے پریوار میں نوکری ہے یا نہیں ہے اس کے ساتھ میں جو انکم دیکھی جائے گی ایک لاکھ اسی زار وہ یہ دی آپ کے پریوار میں نوکری بھی نہیں ہے اور آپ کی انکم ایک لاکھ اسی زار سے کم ہے تو ہی آپ کو نو جوب کے پانچ نمبر ملتے ہیں اس بات کا دھاند کی یہ دونوں کنڈیشن پورا کرنی پڑتی ہے آپ کو پریوار میں جوب بھی نہیں ہونے چاہے اور انکم بھی ایک اسی سے کم ہونے چاہے دوسری بات دوسری بات کیا تھی دیکھتے ہیں اب کون 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 کاؤنٹ کے جگہ یہ دی میل کے نٹ ہے آپ لڑکے ہو آپ نے فورم اپلائی کر رکھا ہے اب آپ کے کیس میں کون کون کاؤنٹ کیا جائے گا دیکھئے وہ خود دیکھا جائے گا خود کی انکم دیکھے جائے گی اس کے پاپا دیکھے جائیں گے پاپا کی انکم دیکھے جائے گی اس کی ماں دیکھے جائے گی ماں کی انکم دیکھے جائے گی اس کی وائف سادی جو دا ہے تو اس کی پتنے کی انکم دیکھے جائے گی انمیریڈ اس کا بردر ہے تو اس کی انکم کاؤنٹ کرے جائے گی اور اس کے سن ہے آپ کیسٹن ہے تو اس کی انکم دیکھے جائے گی اور اس کی جوب دیکھے جائے گی میل کے نیٹر میں لڑکے ہیں تو کون کون خود ممی اور پاپا ہمیسا کاؤنٹ ہوں گے ممی اور پاپا چاہے آپ کی فیملی ایڈی میں ہیں چاہے نہیں ہیں ممی اور پاپا ہمیسا کاؤنٹ کیے جائیں گے ا bardage اس بات کا دانکہ ان کی انکم بھی کاؤنٹ کری جائے گی اور ہمیسا ہی وہ آپ کے پریبار کا ہصہ رہیں گے اور ہمیشہ ان کی جوب بھی دیکھ جائے گی اور ان کی انکم بھی دیکھ جائے گی چاہے آپ کی فیملی آئی ڈی میں ہو چاہے نہ ہو ان کا نام کلیر جی اور انمیریڈ برادر اور سن اس کے بعد میں فیمیل انمیریڈ اپلیکنٹ فیمیل ہے انمیریڈ ہے فیمیل ہے انمیریڈ ہے تو وہ خود دیکھ جائے گی اس کے ریل ممی پاپا دیکھے جائیں گے اور اس کے جو انمیریڈ بھائی ہیں وہ دیکھے جائیں گے یہاں پر اوپر میل کینٹ میں اپنے دیکھا اس میں سسٹر ورڈ نہیں ہے میل کینٹ میں اپنے دیکھا سسٹر ورڈ نہیں ہے فیمیل کینٹ میں بھی اپنے دیکھا سسٹر ورڈ نہیں ہے تو بہن کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا بہن کی انکم بھی نہیں دیکھے جائے گی بہن کی نوکری بھی نہیں دیکھے جائے گی بہن کی انکم بھی نہیں دیکھے جائے گی بہن کی نوکری بھی نہیں دیکھے جائے گی تو جو بہنوڑا پوائنٹ ہے آپ کا سائد یہاں پہ کلیر ہو گیا ہوگا کہ بھائی جیسے آپ لڑکے ہو آپ کی بہن جو پہ ہے تو یہ دیا انمیریڈ ہے تو کیا کاؤنٹ ہوگی وہ بے سک انمیریڈ ہو بے سک میریڈ ہو بے سک آپ کی فیملی میں آئی ڈی میں ہو بے سک نہ ہو نہ اس کی انکم دیکھ جائے گی نہ اس کی جو دیکھ جائے گی چاہی سادی شدہ ہو چاہی انمیریڈ ہو ٹھیک ہے فیمیل کے کیس میں کون دیکھا جائے گا وہ خود دیکھ جائے گی اس کے ریل ماتھا پتہ دیکھ جائے گی اور اس کا انمیریڈ بھائی ہے وہ دیکھا جائے گا لڑکی کے لیے اس کا بھائی کاؤنٹ ہوگا یہ دی وہ انمیریڈ ہے تو لیکن بھائی کے لیے لڑکی کاؤنٹ نہیں ہوگی اس کے بہن کاؤنٹ نہیں ہوگی اور یہ دی فیمیل ہے سادی شدہ ہے تو کون کون دیکھا جائے گا تو وہ خود اس کا ہسمنڈ اس کے ساتھ سسور ٹھیک ہے اور اس کا دیور یدھی انماریڈ ہے تو وہ دیکھا جائے گا اور اس کے بچے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ سمجھ گئے فیمیل ماریڈ میں کون اس کے ریل پیرنٹس جو ماتا پتہ تھے جنم دینے والے وہ سادے کے بعد کاؤنٹ دیں گے سادے کے بعد اس کے ساسسور کاؤنٹ ہوں گے ٹھیک ہے اور اس کے دیور ہے انماریڈ ہے تو وہ کاؤنٹ ہوگا اور ڈائیورسٹ ہے کوئی ڈیورس ہو رکھا ہے اس میں کون ہوگا لڑکی خود کاؤنٹ ہوگی اس کے ریل ماتا پتہ کاؤنٹ ہوگے اس کا انماریڈ برادر ہوگا اور سن ہوگا ٹھیک ہے جی تو یہ یہاں پہ رہنے والا ہے ماملہ آپ کا بہن کاؤنٹ نہیں ہوگی چاہے آپ کے پریوار میں ہو چاہے آپ کے پریوار میں نہ ہو نہ ہی اس کی نکم دیکھی جائے گی نہ ہی اس کی جوب دیکھی جائے گی بھائی سادی سودہ ہے تو بے سک وہ فیملی آئیڈی میں ہے بے سک نہیں ہے تو وہ آپ کے پریوار کا حصہ نہیں مانا جائے گا نہ ہی اس کی انکم کاؤنٹ کری جائے گی آپ نو جوب کے نمبر لے سکتے ہیں کلیر ہے جی تو یہ تھا ماملہ آج کا اور کوئی سمیشہ ہے آپ کی تو آپ کمنٹ بوکس میں ضرور بتائے گا اور بیٹس جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اچھا موقع آپ کے پاس سمیہ ہے آپ کے پاس آدروائز بعد میں وہی چیزیں چلیں گی کہ میں ایک نمبر سے رہا گیا میں دو نمبر سے رہا گیا ایک نمبر دو نمبر ان کورس سے کیا ہوتا ہے آپ اپنے دس پندرہ نمبر ہی ایمپرویمنٹ کرتے ہو آپ ٹھیک ہے تو یہ دی آپ ایمپرویمنٹ کرنا چاہتے ہیں جو لاسٹ کے ایک دو پانچ نمبر سے آپ رہتے ہو ان نمبروں کور کرنا چاہتے ہیں تو یہ کورس آپ کے لئے بینفیشیل ہے ٹھیک ہے تو ریزلٹ میں اپنا نام ڈلوانے کے لئے آپ کورس جوائن کر سکتے ہیں تھاکہ آپ اپنے ایمپرویمنٹ کر سکتے ہیں آپ سو پرتیشت دیں گے تو ہنڈر پرسنٹ شورٹی ہے کہ آپ جرور سکسس ہوں گے اور وٹس اپ گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ آپ کوئی ساری ویڈیو کو لنک ملتے ہیں اور سب ہی پرکار کی انفرومیشن ملتی رہتی ہے تو آپ وٹس اپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں ڈسکرپسن میں بھی اور پہلے کمنٹ بھی مل جائے گا لنک دھنیاواد بھگوانی کرے آپ سبھی کا سمیسوب رہے